بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پاپ گلوبل ٹی وی کی جانب سے ہم آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں دوستو کہتے ہیں دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جو دنیا میں آپ اپنی مرضی سے چنتے ہو لیکن وہ لوگ بہت قسمت والے ہوتے ہیں جنہیں ایسا دوست مل جائے جو عمر بار ان کا ساتھ نبائے جس کے ساتھ دکھ سکھ بانٹے جائیں اور جب وہ پاس ہوت تو پھر کوئی گم بڑھا نہ لگے پاکستانی شعبس نلسٹی میں بھی ایسے کئی دوست ہیں جن کی مثالیں دی جاتی رہی ہیں لیکن پھر وقت نے پلٹا کھایا اور موت نے ان میں سے ایک کو اپنے پاس بلا لیا اور جدائی کا خلاہ آج بھی پر نہیں ہو پایا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل پاگلوبل ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ پیل ایکن کو ضرورہ آن کر لیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹر ویڈیوز کا نوٹیفکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملتے رہیں جی ہاں دوستو آج کی ویڈیو میں جن دو مشہور دوستوں کی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ان میں سب سے پہلے نمان مسود اور امجد سابری ہیں انڈسٹری کی یہ دوستی قریباً تیرہ سال پرانی تھی جب نمان مسود بکیرہ کراچی شفٹ ہوئے تو اس کے کچھ عرصے بعد ہی امجد سابری ان کی زندگی میں شامل ہو گئے نمان مسود کی مرہوم والدہ انہیں بیٹوں کی طرح چاہتی تھی اور یہی حال امجد سابری مرہوم کا بھی تھا نمان مسود کا کہنا ہے کہ میری زندگی میں یہ دوستی سب کچھ تھی لیکن امجد کے جانے کیا خلا میرے اندر بھی خلا چھوڑ گیا ہے اس کا کہنا ہے کہ مجھے آج بھی یاد ہے جب زفر آباد میں زلزلہ آیا تو میں اور امجد ساتھ ساتھ تھے اور پھر اس کے انتقال سے پہلے ایک شو کے سلسلے میں ہمیں واپس زفر آباد جانا پڑا تو اس نے میرا استقبال گانا گا کر کیا ہوتل میں وہ دوستوں کا دوست تھا اور میری امی نے جب بھی اسے کال کر کے بلایا وہ دوڑا چلا آیا نمان مسود اور امجد سابری کو اکثر شوز میں ایک ساتھ بلایا جاتا تھا مہمان کے طور پر کیونکہ ان کی دوستی شو میں مصفت رنگ جمع دیتی تھی دوسرے نمبر پر جس جوڑی کا ہم جہاں پہ ذکر کرنے جا رہی ہیں وہ ہیں انور مقصود اور موین افتر یہ انڈسٹی کی وہ دوستی تھی جسے ساتھ دیکھنے کے لوگوں کو بھی عادت ہو گئی تھی حد تو یہ ہے کہ جب موین افتر کا چانک انتقال کی خبر ان کے فینس کو بھی ملی تو سب کی ایک ہی فکر تھی کہ انور مقصود کا کیا حال ہوگا ان دونوں کا ساتھ اتنا ہی پرانا تھا جتنا ان کا کیریئر شو بز میں دوستی ہوئی لیکن گہری ہوتی چلی گئی انور مقصود اکثر سکرپٹ لکھتے بھی تھے تو ذہن میں موین افتر ہوتے تھے اور وہ پھر وہی سکرپٹ اس میں جان ڈال دیتے تھے ائر وائے کے درو دیوار بھی ان دونوں کے کہکے ایک ساتھ پوچھتے تھے کیونکہ انہوں نے سالوں وہاں سے شوکیے اور ان کی جوڑی کو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا تھا موین افتر مرہوم ان لوگوں میں سے تھے جن کے جانے کا دکھ صرف ان کے دوستوں کو ہی نہیں بلکہ پوری انڈسٹری کو ہوا لیکن ساتھ یہ بھی فکر تھی کہ انور مقصود خود کو اس صدمے سے سنبھال سکیں گے امید ہے دوستو کہ آج یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارا چینل پاگلوبل ٹی وی سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں تاکہ اس طرح کے مزید اور انفرمیٹر ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تر تک لی اجازت دیجئے اللہ حافظ